نمشکار درشکو میں بکرم تلوار آپ کا سواگت کرتا ہوں آپ کے اپنے یوٹیوب چینل ایسٹو جرنی ایڈیوائن وائز پر درشکو جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں ہم سب نے دو ہزار اکیس ڈلتے ہوئے ہیں دو ہزار اکیس کی شام آ چکی ہے اور دو ہزار بائیس کا آگاز ہونے والا ہے ہم سب نے دو ہزار اکیس میں بہت سارے کھٹے مٹھے انبھاک کیے اور پورے وشک کو اور بہت سارے لوگوں کو بہت سٹرگلز دیکھنی پڑی کرونا کی وجہ سے اپنے پریے جنوں کا ساتھ کھونا پڑا ویپارک فرنڈ پر بھی بہت سا ہنگرش کرنا پڑا تو آئیے آج ہم دیکھتے ہیں کی میش راشی والوں کے لیے دو ہزار بائیس کی صبح کیسی ہونے والی ہے دو ہزار بائیس ہمارے لیے کیا پرومیسز لے کے آ رہا ہے کیا نئی امیدیں ہمارے منوں میں جگہ رہا ہے درشکو میش راشی والوں کے لیے ہم یہ بتانے کی کوشش کریں گے وستار سے کی دو ہزار بائیس ان کے لیے کیسا رہے گا کن شیطروں میں وہ کانسنٹریٹ کریں گے کن شیطروں میں انہیں اپلکدیاں حاصل ہوں گی اور کن شیطروں میں انہیں سنگرش کرنا پڑے گا ساتھ ہی ہم یہ بھی بتانے کی کوشش کریں گے آہ کی میش راشی والوں کے لیے ہر مہینے میں اگر وہ ویواہ کی یوگے ہیں ان کا ویواہ ہونے والا ہے تو ہر مہینے میں کون سی تاریخ کو مہورت ان کے لیے شب رہے گا یہ ہم وستار سے بتائیں گے پورے سال کے لیے بتائیں گے تو آپ ہم ہمارے ساتھ بنے رہیے ویڈیو کو آندھر تک دیکھئے اگر آپ کو ویڈیو تھوڑا لمبا لگے تو اس کو ڈاؤنلوڈ کر لیجئے پارٹس میں دس دس بیس منٹ کر کے دیکھئے ہم آپ کی راشی کے ساتھ ہونے والے سبھی گھٹنا کرم کو اس میں کور کرنے کی اپنی طرف سے پوری کوشش کریں گے سب سے پہلے ہم جانیں گے کہ میش راشی والوں کی لیے جو گرہ سٹیٹی ہے وہ کیسی رہنے والی ہے درش کو سب سے پہلے آپ اس بات پر دھیان دیجئے کی اگر آپ کا چندرمہ میش راشی میں ہے اور آپ کا اگر لگن جو پہلی راشی ہے اس میں ایک لکھا ہوا آتا ہے یا آپ کا چندرمہ اس جو بھاو میں سٹت ہے تو آپ کی میش راشی ہے تو یہ جو راشی فل ہے دو ہجار بائیس کا yearly فورکاسٹ ہے یہ آپ کے لیے دیکھئے سب سے پہلے اگر ہم راہو مہاراج کی سٹیٹی دیکھیں تو دیتے اب آپ میں طورس سائن کے اندر گراج مان رہیں گے یہ گریہ سٹیٹی اس سمیے کی ہے جب مارننگ میں دو ہجار بائیس کی صبح میں سوریہ اوڈے ہوگا چندرمہ جو ہیں سنگ راشی میں ستت رہیں گے اسٹم راشی میں ورشک میں منگل اور پیتو ستت رہیں گے سوریہ اور بودھ جو ہیں وہ نوام بھاو میں دھنو راشی میں ستت رہیں گے شنی اور جو بینس ہیں شکر ہیں وہ آپ کے دشم بھاو میں کیپریکون سائن میں رہیں گے مکر راشی میں رہیں گے جو برسپتی ہیں وہ کمبر راشی کے اندر کمبر راشی میں ستت وراج مان رہیں گے جو آپ کا گیارما بھاو ہے تو یہ گریہ ستتی رہے گی سوریہ اوڈے کے سمیں جب ہم دو ہزار بائیس میں پرویش کریں گے کمبر راشی والے کے لیے تو اگر ہم اس میں دیکھیں کہ جو گروہ ہیں وہ تیرہ اپریل تک جو ہیں وہ کمبر راشی میں بھراج مان رہیں گے تیرہ اپریل کو تین بج کر اٹھالیس منٹ پر جو گروہ ہیں وہ آپ کے دو آدش بھاو میں آ جائیں گے بار میں بھاو کے اندر آ جائیں گے تو تیرہ اپریل تک جو ستتی ہے وہ میش راشی والوں کے لیے بہت ہی شب اور لابدائک بنی ہوئے یہاں میں اپنے درشکوں کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں جب ہم وارشک راشی فل دیکھتے ہیں تو اس سمیں جو وارشک راشی فل ہے وہ برسپتی اور شنین کی پوزیشن سے دیکھا جاتا ہے جو ماسک راشی فل ہے وہ سوریہ کے گوچر سے دیکھا جاتا ہے اور جو دینک راشی فل ہے اس میں چندرماغ کا جو گوچر ہے وہ محتپورن رہتا ہے میں یہاں پر یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ باقی گرفوں کا کوئی محتو نہیں ہے لیکن جو جوتشی ہے سندھانت کے انسار جو ہم وارشک راشی فل دیکھتے ہیں اس میں ہم برسپتی اور شنین کے جو گوچر کو بہت زیادہ محتتہ دیتے ہیں تو آئیے اب ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ جو گروہ ہیں وہ تیرہ اپریل کو جب مین راشی کے اندر جائیں گے تو پہلے سب سے پہلے ہم گروہ کی صدیقہ آولوکن کریں گی جو گروہ مہاراج ہیں برسپتی ہیں جو دیووں کے گروہ ہیں وہ مین راشی میں پرویش کریں گے تین بج اٹھائیس جولائی کو گروہ مہاراج آپ کے دو آدش بھاگ میں وکری ہو جائیں گے رات کے دو بج کے نو منٹ کے آس پاس اور تیرہ نومبر کو جو ہے چار بج کر ستائیس منٹ صبح وہ مارگی ہوں گے تو درش کو جو ادھیکانش سمیں برسپتی ہیں آپ کے بارویں بھاو میں استعت رہیں گے اور سال بھر تیرہ اپریل کے بعد لگ بھگ پورا سال جو ہے وہ مین راشی کے اندر گوچر کریں گے اور ہم اگر ہم دیکھیں کہ بیس نومبر کو جو گروہ تھے وہ دسم بھاو سے گوچر انہوں نے اپنا جو ستھان چینج کیا تھا پریورتن کیا تھا بیس نومبر کو وہ کمبراشی میں آگئے اب جو میش راشی کے جاتگ جو پروپلمز کو فیس کر رہے تھے اپنے ورک پلیس کو لے کر اپنے پروفیشن کو لے کر اپنے آئے کو لے کر ان پروپلم سے انہیں دھیرے دھیرے جو ہے وہ نجات ملنی جو ہے شروع ہو گئی ہے میش راشی والوں کے لیے جو بیس نومبر سے لے کر تیرہ اپرل تک کا جو سمیں ہے ٹائم سلوٹ ہے وہ بہت ہی اچھا رہنے والا ہے جو اکادش بھاو ہے وہ ہمارے بہواہی جیون کے سکھ کا ہمارے ہی جوب سے ہونے والی آئے کا ہماری جوب کا ہمارے نیٹورک کا ہمارے فرنڈز کا جو کوئی بھی کارے میں ہم اپنا ہاتھ ڈالتے ہیں اس میں ملنے والی جو سکسس کا نیم اور فیم کا ہماری من بھاون جو جوب ہے جو ہمارا کارہ شیطر ہے جو ہمیں پسند ہے ہمارے کارہ شیطر سے جو ملنے والی سیٹسیکشن کا بھاو ہے جو ہم شوشل سروس کرتے ہیں ان کا بھاو ہے ہمارے جو اچھ پددکاری ہیں جو ہمارے ہائی اوفیشلز ہیں ان کے ساتھ ان کی کرپاہ ترشتی ہم پہ کیسی رہتی ہے ان کے ساتھ ہمارے سمبند کیسے رہتے ہیں ان سب کو ان سب سے تو گروہ مہاراج گیار میں بھاو میں جب گوچر کریں گے تو وہ میش راشی والوں کے لیے بہت ہی شب اور لائف کا میموریبل پیریڈ ہونے جا رہا ہے برسپتی جو ہیں میش راشی والوں کے لیے نوام بھاو کے بھاگیش ہونے کے ساتھ ساتھ وادش بھاو کے بھائش کا جو رول ہیں وہ نبھاتے ہیں جو میش راشی والے ہیں ان کے لیے گیار میں بھاو میں جانے سے جو اب تک ان کے ہیلتھ کے اوپر ہسپیٹرائیزیشن کے اوپر اگر کوئی خرچے ہو رہے ہیں تو ان سے ان کو نجات کافی حد تک ملے گی راحت کی سانس ان کو دیکھنے کو ملے گی ان کے جو پتا کے بھاو کو بھی گورن کرتے ہیں اور جو 11 ہاؤس ہوتا ہے وہ ہمارے چاچا کا بھاو بھی ہوتا ہے اپنے سگے سمندی اپنے چاچا اپنے جو آپ کے پتا کے چھوٹے بھائی ہیں ان سے اگر کسی بجورگ کی صحت کے اوپر آپ کا ہسپیٹرائیزیشن میں کافی خرچہ ہو رہا تھا وہاں آپ کو ان کی صحت میں صدھار ہوتا ہوا نظر آئے گا آپ کا جو فرنڈ سرکل ہے اس میں جو جو ہے آپ کا نیٹ ورکنگ میں جو آپ کی کمی ہو رہی تھی جو ان کا سہیوگ آپ کو نہیں مل رہا تھا وہ سہیوگ ملنے لگے گا یہ ستھی جو ہے تیرہ اپرل تک بنی رہے گی جو لوگ جو ایسے جاتک ہیں جنہیں جن کی جو عمر ہے شادی کے یوگی ہو گئی ہے اور وہ ور یا کنیا کی تلاش میں ہیں تو تیرہ اپرل تک کا بیس نومبر سے لے کر تیرہ اپرل تک کا جو سمیں ہیں وہ بہت ہی زیادہ شب ہے کہ وہ آپ کو اپنے جیون ساتھی کی سیلیکشن کے لیے میریجز کے لیے منگنی وغیرہ کرنے کے لیے کیونکہ اس سمیں میں بہت سٹرونگ چانسز رہیں گے کہ آپ ایک ایسے جیون اپنے من پسند جیون ساتھی کا چناو کر پائیں آپ کو اپنا سول میٹ مل جائے آپ کو ویسا جیون ساتھی ملے جیسا کی آپ چاہتے ہیں تو میں میش راشی والوں سے یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر وہ ویوا کے یوگیں ہیں اور اپنے لیے جیون ساتھی کی تلاش کر رہے ہیں تو وہ اس سمیں کا پورا لاب اٹھائیں اور اپنے جیون ساتھی کے لیے جو ایفرٹز ہیں ڈھوننے کے لیے جو اپنے رشتے کو آگے بڑھانے کے لیے جو ایفرٹز ہیں وہ ان کو اور بھی جیادہ مدلہب کانسنٹریشن سیریس طریقے سے اپنے ایفرٹز کو وہ کریں اس دوران آپ اپنی انرجی لیولز کو بھی بہت ہائی جو ہیں وہ رکھیں گے آپ کے انرجی لیولز کافی ہائی رکھیں گے آپ جو بھی محنت کریں گے اس کا آپ کو پورا لاب ملے اور جو لوگ سنگل ہیں ان کے لیے بھی یہ جو سما ہے بہت ہی اپیوکت ہے کہ اگر وہ کسی ریلیشنشپ میں جانا چاہتے ہیں تو وہ کسی نئے ریلیشنشپ کو شروعات کر سکتے ہیں ایسی بہت ادھک سمبھاونا رہے گی کہ ان کو وہ کسی ریلیشنشپ کو سٹارٹ کریں جب گروہ گیار میں بہا میں گوچر کریں گے تو ان کی جو درشتی ہے پنچم درشتی ہے یہاں میں آپ سب کو دکھانا چاہتا ہوں اب یہ ایرو سے دیکھئے کرسر سے تیسرے بہا پر پڑے گی جو ان کی پنچم درشتی ہے تو اب ہی ہم ڈسکس کریں گے کہ تیسرے بھاو کے کیا اچھے پرنام مل سکتے ہیں یہ جو بھاو ہے آپ کے کومنیکیشنز کا ہے آپ کے گلے کو ریپرزنٹ کرتا ہے آپ کے چھوٹے بھائی بہنوں کو ریپرزنٹ کرتا ہے آپ کی بجھاؤں کو ریپرزنٹ کرتا ہے آپ کے نروس سسٹم کو ریپرزنٹ کرتا ہے آپ کے پترہ چار کو ریپرزنٹ کرتا ہے اگر آپ کسی documentation میں correspondence میں ہیں کسی legal matters کی correspondence میں ہیں یا آپ کہیں پہ کوئی پترہ چار کرتے ہیں تو بہت سمبھاونا ہے کہ آپ کو اس کا positive reply ملے گا اس دوران میں یہ پھر سے دورانا چاہتا ہوں کہ میش راشی کی جو جاتک ہیں وہ اس سمیں کا پورا لاب اٹھائیں پوری طرح سے active رہیں یہ بھاو جو بھاو ہے آپ کے پراکرم کا بھی ہے اب آپ یہ دیکھئے کہ شنی دیو جو ہیں دسا بھاو میں ویراجمان ہیں اور گروہ مہارا جو ہیں کمبراشی میں ویراجمان ہے جو آپ کے لاب کا ستھان ہے دشم بھاو جو ہے آپ کے profession کا ستھان ہے اور گروہ جو ہیں کمبراشی میں ہے جو کی پھر سے شنی دیو کی راشی ہے تو وہ راشی جو ہے وہاں سے وہ پراکرم کو دے گئی مطلب کی آپ جتنی محنت کرو گے جتنا آپ کام کرو گے جتنا آپ ایفرز کرو گے اتنا ہی آپ کو پروفٹ ہوگا اتنی ہی آپ کو انکم ہوگی اگر جو تیسرا بھاو ہے وہ آپ کے لنگز کو بھی ریپرزینٹ کرتا ہے جو تیسرا بھاو ہے وہ پریس کو بھی ریپرزینٹ کرتا ہے میڈیا کو بھی ریپرزینٹ کرتا ہے جو لوگ میڈیا میں اپنا کریئر بنانا چاہتے ہیں جو لوگ میڈیا میں کاریر رت ہیں تیرہ اپرل تک کا جو سمیں ہیں ان کے لیے بہت ہی اچھا اور بہت ہی اچھے ریزلٹس دینے والا رہے گا آپ تھوڑا سا بھی ایفرٹ کرو گے آپ کو ترنت سفلتہ ملے گی آپ تھوڑا سا بھی ایک قدم بڑھاؤ گے آپ کو جو ہے آپ کی انکم میں آپ کو لاب دیکھنے کو ملے گا آپ تھوڑا سا ایفرٹ کرو گے آپ کا جو بہت سا اس کو بہت زیادہ اپریشیٹ کرے گا آپ اگر بزنس کرتے ہیں اس میں آپ تھوڑے سا ایفرٹ کرو گے تو آپ کو ترنت اس کا لاب دیکھنے کو ملے گا تو مکترو جو یہ سمیں ہیں آپ کو اس کو ان کیش کرنا چاہیے پوری ایفرٹ کرنے چاہیے کہ اس سمیں میں آپ جو آپ کا جو professional growth روکی ہوئی تھی جس professional growth کا جو ہے آپ کو انتظار تھا جس جو آپ کی انکم میں آپ کمی محسوس کر رہے تھے جو پیسے کی جو آمدن کم ہو رہی تھی incoming کم ہو رہی تھی اس میں آپ کو ایک بہت ہی اچھا جو positive صدہار دیکھنے کو ملے ضرورت کیا ہے صرف ایفرٹ کرنے آپ اپنے ایفرٹ کو کریں گے جو results آپ کو پہلے نہیں مل رہے تھے وہ results آپ کو اپنی desired اچھا کے انصار دیکھنے کو ملیں گے ٹھیک ہے جو آپ کے چھوٹے بھائی بہن کیونکہ گروہ مہاراج گیارنے بھاو میں بیٹھ کر تیسرے بھاو کو دیکھیں گے اگر چھوٹے بھائی بہنوں سے آپ کو کوئی جو ہے سہیوگ نہیں مل رہا تھا ان کے ساتھ اگر آپ کی کھٹ پڑتی کوئی من مٹا ہوتا تو اس دوران اگر آپ ایک قدم ان کی طرف طرف بڑھائیں گے تو وہ پانچ قدم آپ کی طرف بڑھائیں گے آپ کو اپنے اگر پڑوسیوں سے آپ کے سمند اچھے نہیں تھے تو یہ سمیہ بہت اچھا رہے گا ان کے ساتھ اپنے سمندوں کو صدھارنے کا اور ان سے لاب لینے جو یہ سمیہ ہے جب گروہ گیارنے بھاو میں بیٹھ کر جو ہے آپ کے پنچم تیسرے بھاو کو دیکھیں گے اس سمیہ یہ جرنلسٹ کے لیے بہت ہی اچھا سمیہ رہے گا ان کو اپنے ایفرز میں سفلتہ ملتی ہوئی نظر آئی جو آپ اس سمیہ ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو بک ریڈنگ میں انڈلج کریں بکس کو خریدیں جو چھوٹی یاترائیں آپ کریں گی یہ جو ہاؤس ہے وہ چھوٹی یاتراؤں کو بھی ریپرزنٹ کرتا ہے جب آپ چھوٹی یاترائیں کریں گے تو اس میں بھی آپ کو ابھوت پورو لاو دیکھنے کو ملے گا یہ جو تیسرا بھاو ہے جو تیسرا بھاو ہے وہ آپ کے مدر ان لو کی انلس کو بھی دکھاتا ہے ان کو ہونے والی کوئی بیماری کو بھی دکھاتا ہے اور آپ کی جو مدر ہیں جو مدر ہیں آپ کی ان کے سوست کو کیونکہ یہ فورت سے ٹویلتھ ہے فورت سے ٹویلتھ ہے تو ان کے پاؤں کو ان کی ہاؤسپیٹلائزیشن کو یہ آپ کی مدر کے لیے آپ کا ستان ہے آپ کے جو فادر ان لو ہے دیکھیں جو سبتم سے سبتم سے جو نوم ستان ہے وہ تیسرا ستان ہے اگر آپ کے فادر ان لو کو آپ کے مدر ان لو کو کوئی سوست سبندی پریشانی ہے اگر آپ کے اپنے سسرال کے ساتھ سبند اچھے نہیں ہیں تو گروہ مہاراج اس سمیں آپ کو وہ اپرچنیٹی دے رہے ہیں کہ آپ اپنے چھوٹے بھائیوں کے ساتھ اپنے چاچا کے ساتھ آپ کے بڑے بھائیوں کے ساتھ آپ کے سسرال کے ساتھ جو ہیں اپنے سممندوں کو صدھار لیں یہ ایسا سمیں ہوگا جب آپ ایک ایک قدم بڑھائیں گے تو وہ سب جو ہیں آپ کی طرف دس قدم بڑھائیں اگر آپ کے ماتا جی آپ کے مدر ان لو کے سوست میں کوئی دکت ہے تو اس سمیں وہی دیکھئے دوا رہے گی وہی ڈاکٹر رہے گا جو آپ ان کی ہیلتھ کو لے کر سٹرگل کر رہے تھے وہ سٹرگل میں آپ کو بہت ہی زیادہ رہا دیکھنے کو ملے گی آپ کی مدر ان لو کا آپ کی ساسو ماں کا اور آپ کے ماتا جی کا جو سوست ہے وہ اچھا ہونا شروع ہو جائے ایک سب سے امپورٹنٹ جو فائدہ آپ کو یہاں پہ ہو سکتا ہے اگر آپ کی پروپٹی کوئی انسان جو ہوتا ہے اپنے فیچر پلانز کے لیے اپنی پروپٹی کو سیل کرنا چاہ رہا ہوتا ہے جو تھرڑ ہاؤس ہے وہ آپ کی پروپٹی کے سیل کا بھی سیل کرنا چاہتا ہے تب بھی اس کی پروپٹی اٹک جاتی ہے وہ سیل نہیں ہوتی اسے من چاہے جو دام نہیں مل پاتے اپنی پروپٹی کے ٹھیک ہے تو یہ جو سمیں رہے گا بیس نومبر سے لے کر تیرہ اپرل تک کا جو سمیں رہے گا وہ بہت ہی بڑیا رہے گا اس سمیں آپ اپنے ایفرٹس کو تیج کیجئے اس پروپٹی کو سیل کرنے میں آپ کو یہاں پر برسپتی دیو سفلتہ دلائیں گے آپ کو سفلتہ ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے جو ٹھرڈ ہاؤس ہے وہ جویلری پرچیز کا بھی جو ہمارا سیکنڈ ہاؤس ہے وہ جویلری اینڈ جویلز اینڈ پریشیس میٹل کا ہے جو ٹھرڈ ہاؤس ہے وہ سیکنڈ پڑتا ہے تو سیکنڈ جو ہوتا ہے اکامولیشن کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کو ٹکٹھا کرتے ہیں تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کوئی اورنمنٹ پرشیس میٹل جیسے گولڈ ہوا سلور ہوا کوئی جو ہے ڈائمنڈ جویلری ہوئی یا کوئی جیم سٹونز آپ خریدنا چاہتے ہیں تو بیس نومبر سے لے کر تیرہ اپرل تک کا جو ٹائم ہے آپ کے لیے بہت ہی اچھا رہے گا اپنی ان اچھاؤں کی پورتی کے لیے جو ٹھرڈ ہاؤس ہے وہ سیلز مین جو سیلز مین کا کام کرتے ہیں سیلز کسی چیز کو بیچ کر کمیشن سے اپنی ارننگز کو کماتے ہیں ان کے لیے بھی یہ جو سمیح ہے بہت ہی اچھا رہے گا یہاں ان کو خوب پریاس کرنے چاہیے سو ڈیٹ کی انہیں میکسیمم سفلتہ ملے اور آپ خوب پیسہ کمائیں کیونکہ اس سمیح جو برسپتی دیو ہیں آپ کے ٹھرڈ ہاؤس کو دیکھ رہے ہیں اور جو برسپتی دیو کی درشتی ہے وہ امرک ملے مانے گئی ہے اور اکادش بھاو میں بیٹھ کر آپ کے پنچم بھاو کو بھی دیکھ رہے ہیں مطلب آپ کے پنچم بھاو کو اور ٹھرڈ بھاو کو ایک ساتھ برسپتی دیو دیکھ رہی ہیں تو جو سیل پرچیز کا کام کرتے ہیں جو لوگ کمیشن ایجنٹ ہیں جو لوگ بروکریج کے تھرو پیسہ کماتے ہیں ان کی لیے جو یہ ٹائم ہیں بہت ہی بڑیا ہے اگر کسی کے گلے میں کوئی دکت ہے کسی کے ہاتھ میں کوئی میڈیکل ایشو ہے کسی کو نروس سسٹم سے ریلیٹڈ اگر کوئی ایشو ہے اگر کسی کو جو ہے اپنے جو کندوں سے ریلیٹڈ اگر کوئی ایشو ہے اگر کئی لوگ ایسے ہیں جو اپنی باتوں کو کومنیکیٹ نہیں کر پا رہے ہیں میش راشی والے تو یہ سما جو یہ ٹائم پیریڈ رہے گا یہ گولٹن ٹائم پیریڈ رہے گا جس میں کی میش راشی والے اپنے ان سبھی کارے کو کر سکتے ہیں ابھی آپ دیکھئے جو ٹھرڈ ہاؤس ہے یہ انٹرویو کا بھی ہاؤس ہے ابھی دیکھئے میں آپ کو اتنی چیزیں بتانے جا رہا ہوں ایک دم اتنا ڈیٹیلڈ جو آپ کے لیے یہ انیلائز رہے گا دو ہزار بائیس کا جو پوزیٹیو ایریاز رہیں گے جو آپ کا ایری آف فوکس رہے گا ایسی ایریاز جہاں پر آپ فوکس کریں گے اور آپ کو یوں چٹکی بجا کے جو ہے سفلتہ مل جائے کہنے کا مطلب بہت تھوڑے ایفرز میں جو ہے آپ کو بہت اچھی سفلتہ دیکھنے کو ملے گی جو کام آپ کے نومبر تک اٹکے ہوئے تھے وہ آپ کو آپ کے ہونے شروع ہو جائیں گے یہاں پر جو ٹھرڈ ہاؤس ہے وہ انٹرویو کا بھی ہاؤس ہے جو انٹرویو ہے اگر آپ کسی انٹرویو میں جوب کے لیے انٹرویو دینے جا رہے تھے اس انٹرویو میں آپ کو سفلتہ نہیں مل رہی تھی آپ انٹرویو میں فیل ہو جاتے تھے تو یہ جو سما رہے گا یہ ایسا سما رہے گا جب آپ کو انٹرویو میں سفلتہ ملنی سٹارٹ ہو جائے کیونکہ جو آپ کا کامنیکیشن ہے وہ بہترین رہے گا آپ سفلتہ کے جھنڈے گاڑ دوگے اپریل تک کیس گولڈن ٹائم کو آپ میکسیمم جو ہے یوٹیلائز کیجئے جو ٹھرڈ ہاؤس ہے وہ اگر آپ کے لیگل میٹرز اٹکے ہوئے تھے اگر آپ کو لگ رہا تھا اب تک کی کسی نے آپ کا حق مارا ہے اور آپ کو کوٹ میں جا کے اپنے حق کو لینا چاہیے قانون کی ساہتہ سے تو یہ سمایہ جو آپ کے لیے بہت ہی اپنے حق کو لینے کے لیے کوٹ کے فائل کرنے کے جو لوگ اپنی جاوب میں ایسی جگہ پر ٹرانسفر ہے جہاں سے وہ ٹرانسفر ہو کر اپنے گھر واپس آنا چاہتے ہیں یا ایسے لوگ جن کو اپنا ستھان پریورتن کرنے کی اچھا ہے تو ان لوگوں کے لیے یہ سمیں بہت اتمن رہے گا جو وہ اپنی ٹرانسفر کی جو اپلیکیشن ہے اس کو آگے فارورڈ کر سکتے ہیں جو آپ کے اچھا دیکاری رہیں گے جو آپ کے بوس رہیں گے وہ ایسی سمبھاونا بہت پربل رہے گی کہ وہ جو ان کا ڈسیزن ہے آپ کے ہی حق میں جائے اگر کوئی میش راشی والے جاتک جو ہیں وہ اگر وائکل پرچیز کرنا چاہتے ہیں لون لے کر تو یہ سمیں ان کے لیے بہت اچھا رہے گا لون لے کر وائکل پرچیز کرنے کے لیے ٹھیک ہے دوستو تو اس سمیں کا آپ میکسیمم جو ہے فائدہ اٹھیں جو بیس نومبر سے لے کر تیرہ اپرس کا جو سمیں ہیں وہ میش راشی والے جو جاتک ہیں ان کے لیے اپنے بیوہ کو کرنے بیوہ اگر وہ کرنا چاہتے ہیں یا اگر آپ بجرگ اگر آپ کے جو بچے ہیں وہ میش راشی کے ہیں اور ویوہ جو کے ہیں تو یہ جو سمیں ہیں بیوہ کرنے کے لیے بہت ہی اتم سمیں ہیں میش راشی والوں کے لیے بہت سے میش راشی والے جو جاتک ہیں وہ ویوہ سوطر میں بندنے جا رہی ہیں آپ یہ لکھ کر لے لیجیے بیس نومبر سے تیرہ اپرل کے بیچ بہت ہی اتم سمیں رہے گا کیونکہ برسپتی گیارویں ستھان میں بیٹھ کر آپ کے تیسرے ستھان کو دیکھ رہے ہیں پنچم بھاو کو دیکھ رہے ہیں اور اپنی نومی درشتی سے سبتم بھاو کو بھی دیکھ رہے ہیں پوری طرح سے ایکٹیویٹ کر رہے ہیں تو جو پہلے سے ویوہد ہیں وہ دو سے تین ہو جائیں گے ان کو سنتان پرابتی کے بہت اچھے یوگ ہیں اور جو سنگل ہیں وہ سنگل سے ڈبل ہو جائیں تو اس سنیری موقع کو میشراسی والوں کو ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہیے جو چھوٹا پیریڈ ہے وہ بہت ہی اچھا پیریڈ ہے اس کو پوری طرح سے ان کیش کرنا چاہیے آپ لوگوں میں اب جو گیار ماں بھاو ہے یہ اگر آپ بجرگ ہیں تو یہ آپ کی جو پتر ودو ہے آپ کے پتر کی پتنی کا جو بھاو ہے وہ ہے تو برسپتی اگر یہاں پہ گوچر کریں گے تو یہ بہت سمبھاونا ہے کہ آپ کے بچے آپ کی پتر ودو جو ہیں وہ آپ کی بہت سیوہ کریں گے اگر آپ کے اپنے بچوں کے ساتھ سمندوں میں کچھ درار ہے تو یہ سب سے اتم سمیں ہے اس درار کو فلفل کرنے کا صرف جرورت کیا ہے جرورت یہ ہے کہ آپ ایک قدم بڑھائیے آپ ایک قدم بڑھائیں گے آپ کے بچے آپ کا پریوار جو ہے وہ دس قدم بڑھا کے آپ کی طرف آئے جو برسپتی ہیں وہ گیار میں بھاو میں بیٹھ کر پنچم بھاو کو دیکھ رہے ہیں جو پنچم بھاو ہوتا ہے وہ بچوں کا ہوتا ہے پروجینی کا ہوتا ہے آپ کی سنتان کا ہوتا ہے آپ کے آرٹسٹک ٹیلنٹ کا ہوتا ہے آپ کے پلیجرز کا ہوتا ہے آپ کے شونک جیسے ہوتے ہیں نا کی آپ کے سپورٹس کا بھاو ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ کا جو بزنس پارٹنر ہے اس کی لکھ کا بھاو ہوتا ہے جو آپ کا پارٹنر ہے آپ کی جو پتنی ہیں ان کی لکھ کا بھاو ہوتا ہے ان کے بھاگے کا گینز کا بھاو ہوتا ہے انٹرٹینمنٹ کا بھاو ہوتا ہے یہ کوٹشپ پیریڈ کا بھی بھاو ہے اب کوٹشپ پیریڈ ہوتا ہے کہ جب آپ کا رشتہ پکا ہو جاتا ہے اور شادی ہونے تک کا جو پیریڈ ہوتا ہے اسے کوٹشپ پیریڈ کہتے ہیں یہ منگنی کے جو کہنے کا مطلب اگر ہم ہندی میں اس کو سمجھنا چاہیں تو منگنی ہونے کے بعد کا بیوہ ہونے تک کا جو سمیں ہے اس کو کوٹشپ پیریڈ کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ ڈانس ڈراما آرٹسٹک ٹیلنٹس کو اُبھارنے کا نکھارنے کا پڑھائی کا ٹھیک ہے سٹاک مارکٹ کی سفلتہ کا اگر آپ سٹاک مارکٹ میں ڈیل کرتے ہیں تو میرا یہ سجیشن ہے کہ جو آپ کو پروفٹ بک کرنا ہے جو کمانا ہے جو ایفرٹ آپ کو کرنے ہیں وہ آپ تیرہ اپریل تک کر لیں اگر آپ تیرہ اپریل کے بعد سٹاکس کو انویسٹ کر رہے ہیں تو اُن سٹاکس کو پھر آپ لانگ ٹرم کے لیے ہولڈ کریں ان بیٹوین تیرہ اپریل کے بعد کی جو ستھی ہے وہ بہت ڈیفرنٹ ہوگی تیرہ اپریل تک جو ہے برسپتی پنچم بھاک کو دیکھیں گے تو آپ کو سٹیکپولیشن میں سٹاکس میں لوٹری میں سفلتہ ملنے کے چانسز جو ہیں وہ ہائی رہیں گے اگر آپ سپیرچول ہیں آپ کا آپ کا رجھان جو ہے ادھیاتم کی طرف ہے اور آپ کوئی منتر صد کرنا چاہتے ہیں یا منتر کو منتر چینٹنگ کرنا چاہتے ہیں اپنے پاپوں کو دھلنا چاہتے ہیں تو یہ سمیں آپ کے لیے بہت بڑیا رہے گا جب برسپتی پنچم بھاک کو دیکھیں آپ کے ننیحال کے لیے یہ سمیں بہت اچھا رہے گا اگر آپ کے ننیحال سٹرونگ کوئی سٹرگل کر رہے تھے تو اس سمیں میں آپ کے ننیحال سے بھی آپ کو شب سماچار سننے کو ملے گا یہ جو پیریڈ رہے گا اس ٹائم میں میش راشی والے بہت خوشنما انداز میں رہیں گے رومینس کے لیے بہت ہی بہترین پیریڈ رہے گا اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ آپ کو کوئی پسند ہے تو آپ اس کو اگر پرپوز کرنا چاہتے ہیں اگر آپ ان سے اپنے دل کی بات کہنا چاہتے ہیں تو یہ سمیں اس چیز کے لیے بہت ہی اتتم ہے آپ کا کومنیکیشن بہت بڑیا ہے آپ رومینٹک موڈ میں ہیں اور جو پرستیتیاں ہیں جو آپ کو بہت زیادہ فیور کر رہی ہیں تو آپ اپنے من پسند جیون ساتھی کو یا اپنے من پسند ویکتی کو اپنے دل کی بات کہنے میں سفل ہوں گے تو لب میریج کرنا چاہتے ہیں جو پنچم بھاو ہے وہ آپ کے پریتما اور پریتما کا بھاو بھی ہے جو پنچم بھاو ہے وہ لب میریج کو بھی انڈیگیٹ کرتا ہے کیونکہ برسپتی جو ہے وہ گیارمیں بھاو میں بیٹھ کر تیسرے بھاو کو پنچم بھاو کو اور سپتم بھاو کو دیکھیں گے دیکھیں برسپرتی کی تین درشتیاں ہوتی ہیں پانچ سات اور نو اگر ہم گیارمیں بھاو سے کاؤنٹ کریں ایک دو تین چار پانچ تیسرا تیسرا بھاو جو کی کومنیکیشنز کا ہے اور پنچم سے گیارمہ بھی ہے یہ آپ نوٹ کیجئے یہ پنچم سے گیارمہ ہے یعنی کی پیار سے لاب اور پیار کا لاب جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے پیار کا لاب جو ہوتا ہے وہ بیوہ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اور پانچ چھے اور سات ساتویں درشتی جو ہے وہ پنچم بھاو پر ہے آٹ اور نو اور جو برسپتی کی نوم درشتی ہے وہ سکتم بھاو پر ہے یعنی کی جو لاب میریج کرنا چاہتے ہیں بیس نومبر کے بعد جو سے اور ٹیرہ اپریل تک ساری پرسچتیاں جو ہیں ان کو فیور کریں تو اگر آپ لاب میریج کے میں جانا چاہتے ہیں تو اس سمیں جو آپ اپنے دل کی بات اپنے گھر والوں کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں سبھی آپ کو سیوگ دیں گے تو آپ کے لاب میریج میں جو ارچنے آ رہی تھی وہ ساری ارچنے خود با خود ہی دور ہوتی چلی جائیں گی یہاں پر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو لوگ already married ہیں یا کسی relation میں committed ہیں تو ان میش راشی والوں کے لیے یہ سما جو ہے وہ سنبھل کر چلنے والا ہے وہ سکتا ہے کہ ان کو out of اپنی جو commitment ہے اس سے باہر بھی کوئی آپ کا love affair جو ہے start ہو جائے جو جسے ہم بولتے ہیں ابیوہ اتر سنبھن ایسا کچھ start ہونے کی بہت پربل سنبھاونا ہے تو یہاں پر آپ کو اپنے من کو کابو کرنا پڑے گا اپنے آپ کو سنبھالنا پڑے گا جو لوگ single تھے ان کے من میں پریم کی جو امانگ ایک دم سے وچار آنے لگیں رومنٹی ہو جائیں گے جیسا کہ میں پہلے بولا میش راشی والوں کے لیے کوئی نیا سنبھند کوئی جو پریم سنبھند start ہونے کے بہت ہی strong chances ہیں اگر آپ کو کوئی health میں problem تھی تو بہت اچھے chance ہیں کہ اس میں آپ کی جو recovery ہے وہ بہت fast ہو جائے گی جو پنچم بھاو ہے وہ health سے recovery کا بھاو بھی ہے ٹھیک ہے تو تیرہ اپریل تک اگر آپ کو medical treatment لے رہے ہیں اپنی health کو recover کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے efforts جو ہیں وہ اور بڑا دینے چاہیے intense کر دینے چاہیے جو پنچم بھاو اور نوم بھاو ہیں یہ دھرم ترکوں میں آتے ہیں وہ میش راشیل کے جاتک جو کہیں یاترہ کرنا چاہتے تھے کوئی دھارمک یاترہ کرنا چاہتے تھے کسی دھارمک یاترہ پر جانا چاہتے تھے کسی جو ہے تیرتھ ستھان کی یاترہ پر جانا چاہتے تھے تو بہت سمبھاونا ہے کہ ان کی جو یہ اچھا تھی بہت ٹائم سے وہ پوری ہو جائے گی وہ تیرتھ ستھان کی یاترہ کر پائیں گے اور جو سب سے بڑی خوشی اور مجھے بھی یہ سب بتاتے ہوئے آپ کو بہت اچھا لگ رہا ہے جو اتنی positive vibes آ رہی ہیں کی جو لوگ سنتان پرابتی کرنا چاہتے تھے جن کی شادی ہوئی ہے اور وہ سنتان کے لیے پرابت کرنے کے لیے اچھک ہیں ان کے لیے یہ بہت ہی اچھا سمیں specially ان couples کے لیے جن کو سنتان پرابتی کے لیے سنگھرش کرنا پڑ رہا تھا اور وہ medical treatment لے رہے تھے جیسے کی ڈیوی ایف یا test tube baby سے سنتان سکھ کو پرابت کرنا چاہتے تھے تو ان کو یہ سمیں کو بہت اچھے سے utilization کرنی چاہیے بہت سمبھاونا رہے گی کہ ان کے یہ پریاس جو ہیں سنتان پرابتی کے وہ سفل ہو جائیں بہت ہی strong یوگ بنا ہوا ہے میش راشی والوں کی کنڈلی میں اس سال سنتان پرابتی کا بیواہ کا پریم سنبند شروع ہونے کا اور اپنے جو ہے انکم کو انکم کو بڑھانے کا یہ جو یوگ جو ہے وہ تیرہ اپرل تک بہت ہی جازہ پرابل ہے آپ یہ دیکھیں گے کہ اس دوران جن کے بچے پڑھائی میں من نہیں لا رہے تھے لگا رہے تھے یا وہ جا تک جو ہائر ایجوکیشن کر رہے تھے ان کو پڑھائی میں ڈیزائیڈ ریزلٹس نہیں مر رہے تھے اب وہی انسان ہوگا وہی بچے ہوں گے لیکن اب جو وہ اپرز کریں گے ان کو پڑھائی کے شیطر میں ایجوکیشن کے فیلڈ کے اندر بہت ہی جبردست سفلتہ پرابت ہوگی بہت اچھے ریزلٹس ان کو دیکھنے کو ملیں گے ان کی جو کونسنٹریشن پاور ہے وہ بہت جبردست طریقے سے بڑھ جائے گی تھوڑا سا ایفرٹ ڈالیں گے اور ترنت ان کو ریزلٹس دیکھنے کو ملیں جو سنگھرش آپ کر رہے تھے ایجوکیشن کو لے کر اس میں ابھی آپ کو اپنے ایفرٹس میں سفلتہ ملتی ہوئی نظر آئے جو لوگ یہاں یہاں پر میں ایک آپ لوگوں کو ساف دھانی بھی بتا جانا چاہتا ہوں جو لوگ پریم میں ہیں اور ان کے پنچم بھاو کا جو سمبند اشٹم بھاو سے بن رہا ہے تو ان لوگوں کو ساف دھان رہنا چاہیے اگر اس پر افلکشن ہے تو یہ سمیں جو ہے اس سمیں میں ان کا لور جو ہے ان کے اوپر کوئی تانترک پریوگ بھی کر سکتا ہے تو ان چیزوں سے ان کو سنبھل کر رہنا چاہیے دوسرا جو جنوری کا مہینہ ہے اس میں جو منگل دیو ہیں جو آپ کے لگنیش ہیں وہ اسٹم میں گوچر کر رہے ہیں اور کیتو کے ساتھ ہیں تو ہو سکتا ہے کہ یہاں پر آپ کے پیتا جی کو آپ کو کوئی ہیلتھ یشو آئے یا کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے تو ان چیزوں سے آپ کو ساف دھان رہنا چاہیے اگر آپ ویکل کو چلا رہے ہیں تو ویکل کو سنبھل کر چلائیں کسی یاترہ پر اگر آپ جا رہے ہیں اگر کوئی بھی آپ فیزیکل کام کر رہے ہیں اسے بہت دھیان سے اور ساف دھانی پوروک کریں اور اگر آپ کی ہیلتھ میں کوئی پرابلم آ رہی ہے اسے بلکل بھی اگنور نہ کریں اسے ترنت ڈاکٹر کو دکھائیں اور اچھیت پرامرش لے کر اپنا جو علاج کریں اب جو برسپتی 11 ہاؤس میں بیٹھ کر گیار میں بہاں میں بیٹھ کر آپ کے سبتم بھاو کو دیکھیں جب سبتم بھاو کو دیکھیں گے تو پارٹنرشپ میں سفلتا میریج میں سفلتا اگر آپ کی ویوہیک جیون میں کوئی کھٹ پٹ کھٹ پٹ چل رہی تھی تو اس میں آپ کو جو ہے سامنجس سامنجس سے بیٹھتا ہوا نجر آئے گا آپ کے جو پارٹنر کا لک بھی بہت اچھا کام کرے گا اور اور آپ کے بزنس کی گروت ہوگی اگر اگر آپ کے سوسط کو کوئی پرابلم آ رہی تھی یا آپ کسی ایسی جو ہے ایشو کے ساتھ جوج رہے تھے کی آپ دوا لے رہے تھے وہ لگنے رہی تھی تو یہ جو سمائے رہے گا اس سمیں آپ کو سوسط میں بہت جبردست طریقے سے صدھار ہوتا ہوا نظر ہے گھر میں شانتی اور خوشحالی کا محول رہے گا آپ کے جیون ساتھی کے ساتھ آپ کے سمند جو ہیں بہت ہی مدر بن جائیں گے اور آپ اپنے بہواہی جیون کا اور پاریوارک جیون کا انند لیتے ہوئے نظر آئیں گے تیرہ اپریل کے سمیں تک اب تیرہ اپریل تک تو آپ کی ستھی جو تھی وہ بلے بلے ستھی بنی ہوئی تھی کی جہاں بھی ہاتھ ڈالو گے مٹی بھی سونا ہو جائے لیکن تیرہ اپریل کے بعد جو برسپتی ہیں وہ مین راشی میں چلے جائیں اور اسی کے ساتھ اسی کے کچھ سمیں کے بعد جو برسپتی ہیں سوری سوری جو برسپتی ہیں وہ اٹھائیس جولائی سوری تیرہ اپریل کو تین بج کے اٹھالیس منٹ میں مین راشی میں جائیں اور اس کے کچھ سمیں بعد انتیس اپریل کو شنی دیو صوبہ کے ساتھ بج کر باون منٹ پر جو ہیں انتیس اپریل کے دن کمب راشی میں پرویش کریں اب دشم بھاو کے سوامی ہو کر اور لاب بھاو کے سوامی ہو کر شنی دیو جب آپ کے اکاتش بھاو میں پرویش کریں گے تو یہ ستھی بھی آپ کے لیے آپ کی انکم کے لیے بہت ہی جبردست بنی رہی ہے آپ کچھ بھی ایفرٹس کروگے آپ کو اس کا لاب ملے گا ٹھیک ہے جب برسپتی دیو بارے بھاو میں چلے جائیں گے تو اپنی پنچم درشتی سے چترت بھاو کو نوم درشتی سے اشتم بھاو بھاو کو اور سبتم درشتی سے چھٹے بھاو کو دیکھیں اور شنی دیو گیار میں بھاو میں جا کر جو ہے وہ آپ کے تیس لگن کو پنچم بھاو کو اور اپنی درشتی سے اشتم بھاو کو دیکھیں تو یہ جو سمہ ہے اب ٹو چار جون تک کیونکہ چار جون کو شنی دیو وکری ہو جائیں گے رات کے تین بج کر بارہ منٹ چار جون تو یہ چار جون کا جو سمہ رہے گا اس میں آپ برسپتی دیو کی اور شنی دیو کی جو درشتی ہے وہ اشتم بھاو پہ سنیوکت روپ سے پڑے گی ٹھیک ہے اور تو اشتم بھاو کے بارے میں بات کریں جو اشتم بھاو ہے لونجیوٹی کا ہے آپ کے لائف سپین کا ہے ٹھیک ہے آپ کی جو سیکرٹ ایکٹیوٹیز ہیں آپ کی ریسرچ کا ہے جو لوگ ریسرچ کرنا چاہتے ہیں ان کے لئے یہ سمیں بہت اکتم رہے گا ٹھیک ہے جب بارہ میں بھاو میں برسپتی چلے جائیں گے وہ ایک دم سے آپ کے خرچوں کو بڑھائیں گے لیکن برسپتی کا بارہ میں بھاو میں جانا جو آپ کے خرچیں ہوں گے وہ شب کاموں پر ہوں گے ٹھیک ہے آپ ہائر سٹڈیز کے لئے جا سکتے ہیں اگر آپ کے بچے ہائر سٹڈیز کے لئے جانا چاہتے ہیں تو بھی یہ ٹائم بہت بڑی رہے گا سرچ کے فیلڈ میں آپ آ کے بڑھنا چاہتے ہیں بہت بڑیہ ٹائم رہے گا جو آپ کے فادر جن کو کوئی پرابلم آ رہی تھی ہیلتھ میں کوئی ایشو آ رہا تھا یہ ٹائم اس ہیلتھ ایشو کو کیور کرنے کے لئے بھی بہت بڑیہ رہے اگر آپ کا ایٹھ ہاؤس افلکشن میں ہے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو ان کی ہاؤسپیٹلائیزیشن پر بھی خرچہ کرنا پڑے لیکن اس ہاؤسپیٹلائیزیشن کے میں آپ کے جو فادر ہیں ان کو جو ہے سوستلاب ہوتا ہوا دکھائی دے گا ہے پوزیٹیو سائیڈ میں زیادہ ماندب وہ جو خرچہ ہے وہ آپ کو فائدہ دے گا ٹھیک ہے اس سمیں کے دوران اگر آپ کو آپ کے پیتا جی کو کوئی ہیلتھ ایشو چل رہا ہے کوئی آپ کو ہیلتھ ایشو چل رہا ہے اور آپ اس کو اپریٹ کروانا چاہ رہے تھے ڈاکٹر نے آپ کو اپریٹ کروانے کے لئے بولا تو یہ سمہ بہت بڑیہ رہے گا اس کو اپریٹ کروا کے اس ڈیزیز سے اپنے آپ کو فری کرنے کا سوست ہونے کا جو یہ اشٹم بھاو ہے یہاں پر اگر برسپتی مہاراج اور شنی دیو کی درشتی پر رہی ہے تو اس کی امپورٹنس بہت بڑھ جاتی ہے یہ آپ کے سوسرال کا بھی بھاو ہے ٹھیک ہے یہ جو بھاو ہے آپ کی سپاؤس کے سپیچ کا بھاو بھی ہے تو آپ کو اس دوران اپنے سوسرال کے اندر اپنے ان لوز کے ساتھ کوئی ایونٹ ہوتا ہوا نظر آئے گا ان کو گینز ہوتے ہوئے نظر آئیں گے ان کے کام بنتے ہوئے نظر آئیں گے آپ کی جو وائف رہیں گی آپ کی جو سپاؤس رہے گا جو ہزبینڈ رہیں گے ان کی جو وانی ہوگی وہ بہت ہی مچیور بات کریں گے شیانی باتیں کریں گے بہت سارا وزڈم ان کی باتوں میں بہت سارا وزڈم رہے گا سو سمجھ کے بات کریں گے تو وہاں سے آپ کو بہت سارا جو ہے ایک رہت کی سانس ملے گی آپ کا جو پریوارک جیون ہے اس میں آپ کو اچھے کام ہوتے ہوئے نظر آ جائیں لیکن جو لوگ شیئر مارکٹ میں انویسٹ کرتے ہیں انہیں میں یہ سرسٹ کروں گا کہ جو تیرہ اپریل سے پہلے پہلے ان کو جو اپنے آپریشنز ہیں جو آپ کا کام ہے اس کو کمپلیٹ کر لینا چاہیے اگر اس کے بعد وہ کچھ انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو پھر وہ انویسٹمنٹ کو لانگ ٹرم کے لیے رکھیں کیونکہ جو شنی دیو ہیں وہ چار جون کو وکری ہو جائیں اور بارہ جولائی کو مکر راشی میں دوبیر کے دو بج کے باون منٹ پر پرویش کر جائیں گے اور جو گروہ ہیں وہ بھی لگ بھگ اٹھائیس جولائی کو وکری ہوں گے اور رات کے دو بج کر نو منٹ پر وہ وکری ہوں گے تو اس سمیں شنی اور گروہ جو دونوں ہی وکری ہوں گے تو جو آپ کا جو اس سال میں دھماکے دار ٹیڑٹ چل رہا تھا تو یہ سمیں ہوگا اس پر بریکس لگانے کا کوشن لینے کا اپنے آپ کو سچیت کرنے کا سوچ سمجھ کر کاریا کرنے کا کیونکہ جب ورسپدی دیو وکری ہوں گے اور اسی ٹائم پہ شنی دیو وکری ہوں اور مکر راشی میں پرویش کریں گے تو یہ پرویشن کے فیلڈ میں آپ کو پرویش دے گا وہاں آپ کو بہت سو سمجھ کے کاریا کرنا چاہیے کوئی بہت بڑے رسک نہیں لینے چاہیے بوس کے ساتھ تھوڑی مس انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی ہے اس میڈس انڈرسٹینڈنگ کو آوائیڈ کرنا چاہیے اس ٹائم پہ آپ کو چاہیے ہے کہ آپ صحیحیم سے کام لیں اور اپنے بوس کی بات سنیں یہاں پر جب شنی دیو وکری ہوں گے میں اپنے ویورز کو ایک اپائے بتانا چاہتا ہوں کی وہ پیپل پر شام کو دیا جلائیں سنڈے کو چھوڑ کر ایک شنی دیو کا منطر جب کریں ٹھیک ہے دو برسپتی دیو کا بیروار والے دن کیلے میں جل چڑھائیں مٹھا جل چڑھائیں چنے کی دال جو ہے مندر میں دان کریں ٹھیک ہے اور جس کو شنی دیو کے وکری ہونے سے اگر کو اسی کی سٹرگلز زیادہ بڑھ رہی ہیں تو اس کو چاہیے کی وہ انسان آٹھ سو گرام جو سابت ماں کی دال ہے بلیک کلر کی جو لینٹلز ہوتی ہیں اس کو سرسوں کا تیل لگا کر اسے سیچڑے کے سیچڑے جل پر ایک لیکن یہ اپائے کرنے سے پہلے میں آپ سب کو یہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کی آپ اپنی کنڈلی کا جو ہے وشلیشن کروائیں اس وشلیشن کو کرنے کے بعد ہی آپ ان اپائیوں کو کریں کوئی جو کوئی جروری نہیں کہ شنیدیو جب وکری ہوں گے تو سبھی میش راشی والوں کو دکت آ جائے جو وہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کی جنم کنڈلی میں گرہوں کی ستھی کیا ہے اس کے اوپر ٹھیک ہے تو اس کو کرنے کے بعد ہی اس کو چیک کرنے کے بعد ہی اس کا وشلیشن کرنے کے بعد ہی آپ کونکریٹ لیول پہ کوئی اپائے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ جو ہم بات کرتے ہیں یہ ہم ایک جرنل ٹرینڈ کی بات کرتے ہیں کہ جرنل ہی جو ٹرینڈ ہے وہ کیسا رہے گا جرنل ٹرینڈ کا مطلب یہ ہے کہ سو میں سے اسی ستر یا اسی لوگوں کو اس پرکار کے جو ہیں انبھا ہوگی ٹھیک ہے تو برسپتی دیو جو ہیں تیرہ نومبر کو مارگی ہو جائیں گے رات کے سوری صبح کے چار بج کر ستائیس منٹ اور شنی دیو جو ہیں وہ تئیس اکٹوبر کو صبح کے نو بج کر اٹیس منٹ پر مارگی ہوں گے اور مکر راشی میں ہی رہیں گے اس سال کے اندھ تک اور اگلے سال سترہ جنوری کو پھر سے کمبر آشی میں پرویش کر جائیں تو میں یہاں پہ درشکوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کی وہ اٹھائیس جولائی بارہ جولائی سے لے کر تئیس اکٹوبر تک وشیش طور پر صاحب دان رہیں اور برسپتی مہاراہ سے ریلیٹڈ اور شنی مہاراہ سے جو ریلیٹڈ ہے ان سے ریلیٹڈ اپائے کریں ہاں اب ٹو بارہ جولائی تک جو میش راشی کے جات تک ہیں وہ جو ستھان پریورتن کرنا چاہتے ہیں جو ویدیش میں سیٹل ہونا چاہیے چاہتے ہیں کیونکہ ہمارے یہاں پنجاب میں ویدیش میں سیٹل ہونے کا بہت ہی کریز رہتا ہے تو جو ویدیش میں سیٹل ہونا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی یہ سمیں جو ہے بہت ہی بڑیا ہے ان کو اپنے ایفرٹس کو انٹینسیفائی کرنا چاہیے اپنے ایکزامز بغیرہ جو ان کو دینے ہیں ان کو پڑھنا ہے اس کے لیے اس کی تیاری جو شور سے کرنی چاہیے اور ویدیش جانے کے لیے اپنے ایفرٹس کو گتی دینی چاہیے یہ میش راشی والوں کے لیے یہ سما جو ہے ویدیش جانے کے لیے بھی بہت انکول رہے گا اب تو بارہ جولائی اب ہم بات کریں گے کی بر اور کنیہ جو ویوار یوکے ہیں جن کی منگنی ہو چکی ہے جا یوں بیوار کرنا چاہتے ہیں تو کس مہینے کے اندر کون کون سی ڈیٹس ہیں وہ سوٹیبل رہیں گے مہورت ٹھیک ہے جی جو ور ہے تو جنوری میں بائیس تیس چوبیس اور پچیس کنیہ کے لیے بھی بائی تیس اور چوبیس جو ڈیٹ کا مہورت رہے گا وہ ان کی میش راشی کے نصار جو اجاتک ہیں ان کے لیے بہت بڑیا رہے گا جو فروری مہینے میں پانچ سات نو دس اٹھارہ انیس اور اور جو بیس تاریخ ہے اس میں بہت بڑیا مہورت رہے گا ور کے لیے چھے تاریخوں بھی مہورت بہت اچھا رہے گا لیکن وہاں پہ ان کو کرنا کیا ہے کہ جب ان کے فیرے ہو رہے ہیں تو چندرماں سے سمبندید جو وستویں ہیں ان کا دان کرنا ہے ٹھیک ہے جیسے کی دودھ ہو گیا چاول ہو گیا اس طریقے سے جو کنیا ہے فروری کے مینے میں ان کے لیے پانچ چھے سات نو دس اٹھارہ انیس اور بیس تاریخ کا جو مہورت ہے وہ بہت بڑیا رہے گا پورے کے پورے دن شب مہورت رہے گا وہ اپنا مہورت نکال کہ اپنے کنڈلی کو چیک کروا کر اپنے اکورڈنگلی کس ٹائم پہ مہورت ان کو شادی کرنی ہے وہ سیلیکٹ کر سکتے ہیں بیوا کے لیے اب مارچ میں کوئی مہورت نہیں ہے نا ور کے لیے نا کنیا کے لیے اپریل میں جو ور مہورت کے لیے مہورت ہیں وہ ہیں پندرہ سولہ بیس اکیس بائیس تیس چوبیس ستائیس ستائیس کو جو مہورت ہے ور کے لیے اس میں انہیں اپنے فیروں کے سمیں چندرمہ سے سبندھی جو ہے دان کرنا چاہیے اور ساتھ میں فیرے ہونے کے بعد اپنی ماتا کا آشیرواد جرور لینا چاہیے کنیا کے لیے جو بہت مہورت ہے اپریل منت میں وہ ہیں پندرہ سولہ بیس اکیس بائیس تیس اور ستائیس کی جو تاریخ ہے جو مئی کا مینہ ہے اس میں ور باکش کے لیے دو تین چار نو دس گیارہ بارہ اٹھارہ بیس اکیس چھبیس ستائیس اور اکتیس تھی تاریخ جو ہے بہت ہی شوب رہے اور کنیا کے لیے دو تین چار نو دس گیارہ بارہ اٹھارہ بیس اکیس چھبیس ستائیس اور اکتیس جون کے مہینے میں ور پکش کے لیے ایک چھے آٹھ دس گیارہ بیس اکیس تیس یہ تاریخ جو ہے بیس اکیس اور تیس کو چندرمہ سے سبندی دان کریں فیرے لیتے سمیں اور جو کنیا پکش کے لیے جون کے مہینے میں ایک چھے آٹھ دس گیارہ بیس اکیس تیس چوبیس یہ تاریخ جو ہیں بہت بڑیا رہیں گی جو جولائی کے مہینے میں ور پکش کے لیے تین چار پانچ چھے سات آٹھ نو چودہ انیس بیس اکیس اٹھائیس انہتیس تیس اکتیس اور کنیا پکش کے لیے تین چار پانچ چھے سات آٹھ نو چودہ اٹھارہ انیس بیس اکیس تیس چوبیس پچیس تیس اور اکتیس یہ تاریخیں بہت اچھی رہیں گی لیکن کنیا پکش والے اگر شادی کر رہے ہیں اٹھارہ انیس بیس اور اکیس کو اس دن انہیں چاہیے کی پھیروں کے سمیں چندرمہ سے سمندید دان کریں ٹھیک ہے اگست کے مہینے میں ور پکش کے لیے کوئی بھی تاریخوں کا مورد نہیں ہے اور کنیا پکش کے لیے جو ہے وہ ایک دو تین چار پانچ نو دس گیارہ چودہ پندرہ انیس بیس اکیس اٹھائیس انتیس تیس اور اکتیس تاریخ کا جو مورد ہے وہ بہت بڑیا رہے گا ور پکش کے لیے ستمبر کے مہینے میں جو ہے ایک چار پانچ چھ سات آٹھ چھبیس اور ستائیس یہ تاریخیں بہت اچھی رہیں گی بیوا کے مورد کے لیے کنیا کے لیے ایک چار پانچ چھ سات آٹھ چھبیس اور ستائیس جو تاریخیں ہیں وہ اچھی رہیں گی دسمبر کے مہینے میں ور پکش کے لیے کوئی بھی مورد نہیں ہے کنیا پکش کے لیے جو مورد ہے وہ ہے دو چار سات آٹھ نو اور چودہ تو اسی کے ساتھ جو ہے آم میش راشی کے لیے دو ہزار بائیس کا جو ایرلی فورکاست ہے وارشی گراشی فل ہے اسے میں یہی سمابت کرتا ہوں کہنے کو بہت ساری چیزیں ہیں اگر ہم اس کو بہت زیادہ ڈیٹیل میں جائیں گے تو ویڈیو بہت زیادہ لمبا ہو جائے گا اگر آپ کو ہمارے دوارہ دیگری جانکاری اچھی لگ رہی ہے تو کرپیہ میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں اپنے اور فرنڈز کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس کا لاب اٹھا سکیں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں جب آپ سبسکرائب کریں تو لال بٹن دبا کے ساتھ میں گنڈی کے بٹن کو بھی دبائیں so that کی ہماری جو لیٹیسٹ ویڈیو ہیں وہ آپ کے پاس پہنچتی رہیں اور اگر آپ لال کتاب سیکھنا چاہتے ہیں تو اس کا کورس ہم نے سٹارٹ کیا ہے اس کے لیے آپ سکرین پہ دیو ہوئے نمبر پر سمپرک کر سکتے ہیں اگر آپ کو اپنے کنڈلی کا وشلیشن کروانا ہو تو اس کے لیے بھی آپ ہمارے ساتھ سمپرک کر سکتے ہیں نمشکا